لائیو میچ میں محمد آمیر کا خون کھولا بیچ میدان پر ہوئے آگ ببولا فکسر کہنے پر محمد آمیر کو لگی مرچی سٹیڈیم میں فینس پر کر دی آنکھیں ترچھی پی ایس ایل میں پرفارمنس پر فین نے دکھائی تھی حقیقت آمیر نے دے ڈالی اس فین کو ہی نصیحت کہتے ہیں نا خود میں جھاکنے کے لیے جگر چاہیے جناب دوسروں میں برائی بتانے میں تو ہر شخص ماہر ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ خود اپنے گریبہ میں نہیں جھاکتے اور دوسروں کو اس کی نصیحت دیتے تو آپ کو تو سننا ہی پڑے گا کب تک یہ کہتے رہوگے گھر سے یہی سیکھ کر آتے ہو اور کتنی زبانیں بند کرواؤگے اگر واقعی زبان بند کروانی ہے تو اپنے پرفارمنس سے جواب دونا پہلے تو پرفارمنس ٹھیک نہیں اور جب کوئی حقیقت کا آئینہ دکھاتے تو وہ برا بن جاتا ہے لیکن یہ تو فین ہے آپ کی کرنی پر بولیں گے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سٹیڈیم میں فین سے ہی جا بھیلیں گے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پور فاس بولر محمد آمیر کے جو ایک فین کے ایک کومنٹ کرنے پر بیچ سٹیڈیم پر آگ ببولہ ہو گئے اور اس شخص کو نصیحت بھی دے ڈالے دراصل یہ پورا واقعہ پاکستان کرکٹ لیگ دوہزا چوبیس ٹارنمنٹ میں ہوا جب کوئیٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز کی بیچ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا آپ کو بتا دے کہ سنڈے کو کھیلے کے اس مقابلے میں کوئیٹا گلیڈیٹرز نے لاہور کلندرز کو ہرا دیا تھا اور اس جیت کے ساتھ ہی کوئیٹا کی ٹیم پلے آف پہ پہنچ گئے محمد آمیر بھی کوئیٹا سے ہی کھیل رہا ہے سوشل میڈیا پر کوئیٹا گلیڈیٹرز کی تیز گیندباز محمد آمیر کا ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے دراصل کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ایک فین نے محمد آمیر کو فکسر کہہ دیا پھر کیا تھا اس کے بعد آمیر گسے سے لال ہو گئے محمد آمیر یہی نہیں رکے وہ اس فین سے جابڑے اس دران دونوں کے بیچ تو تو محمد دیکھنے کو ملے اور آمیر نے یہ تک کہہ دیا کہ اپنے گھر سے تم کیا یہی سیکھ کر آتے ہو حالات اتنے بگڑ گئے کہ سیکیورٹی گارڈ کو بیت بچاف کے لیے آنا پڑا پھر جا کر معاملہ شانت ہوا بس کیا تھا محمد آمیر کے فین سے بھلند کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو گیا اور اس پر پبلک نے بھی تمام ریاکشن دینے شروع کر دیے آپ کو بتاتے جلیں کہ محمد آمیر دوہزار دس میں سپورٹ فکسنگ میں فسے تھے اس کے بعد آئی سی سی نے اس تیز گیند باس پر بین لگایا تھا یعنی وہ انگلینڈ کے جیل میں بند بھی رہے تھے چونکہ آمیر فکشنگ کانڈ کے وقت بالک نہیں تھے اسی لئے ان پر پانچ سال کا بین لگ گیا تھا ظاہر ہے ایسے کارناموں کے بعد اگر فینس انہیں لچر پرفارمنس کرتے دیکھیں گے تو ان کا بھی تو خون کھولے گا آخر آمیر کے پاسٹ کو پبلک جو بھول نہیں پا رہی وہیں اگر موجودہ پی ایسل میں آمیر کے پرفارمنس کی بات کریں تو پی ایسل دوہزار چوبیس میں آمیر کا پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہا ہے اس کھلالی نے سات پیچوں میں محس 6 وی کٹ حاصل کی ہے ان کا ایکنومی ریٹ بھی 8.67 کا ہے آمیر کے یہ آنکڑے کافی خراب ہیں کیونکہ ان کا اوورال ایکنومی ریٹ 7.17 کا رہا ہے حالانکہ آمیر کے خراب پرفارمنس کے باوجود کوئٹا کے ٹیم پلی آف میں جگہ بنا چکی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آمیر کا موجودہ پی ایسل سیزن میں پرفارمنس ٹھیک نہیں رہا ہے حالانکہ ٹیم کو امید ہوگی کہ خلالی آنے والے مقابلوں میں اپنا دھم دکھائے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فکسنگ کارڈ میں سجا پالینے کے بعد آمیر کی واپسی بھی ہوئی انہیں معاف بھی کر دیا گیا لہٰذا فینس کو انہیں معاف کر دینا چاہیے لیکن ماضی کی غلطی پر انہیں بار بار چڑھانا بھی صحیح نہیں ہے یہ سچ ہے کہ آمیر ایک شاندار فاسٹ بولر رہے ہیں اور انہوں نے پارک ٹیم کو کئی اہم موقع پر اپنی بولنگ پرفارمنس سے جیت بھی دلائی تھی ایسے میں اب جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ چکے ہیں اور ٹی ٹوینڈی لیگ پر ہی فوکس کرتے ہیں تو فینس کو بھی انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے بیرے رپورٹ بھارت پوزٹیو